موت کے افواؤں کے بیچ تالیبان کے سرسن ستاپک ملہ عبدالگنی برادر نے سوموار کو ایک اوڈیو سندیش جاری کیا اور کہا ہے کہ وہ چندہ اور سواستے ہیں اور ایک ہفتے پہلے گوشت افغانستان کی انترم سرکار کے دو اپردھان منطری میں سے ایک برادر کے اناس حقانی کے ساتھ ستہ سنگس میں مارے جانے کی افوائیں اوڈی تھی اور برادر نے سوموار کو جاری اوڈیو میسیج میں کہا کہ اس کی موت یا غائل ہونے کی خبریں بے بنیاد ہیں اور وہیں آپ کو بتا دے کہ نیوز سائٹوں پر گت دو دنوں سے اس طرح کی خبریں پرساریت ہو رہی ہیں کہ ملہ برادر ایک سنگرس کے دوران غائل ہو گیا یا مارا گیا ہے اور برادر کے اوڈیو سندیش کو تالیبان کے پروقتہ محمد نییم نے سوموار کو ٹویٹ کر جاری کیا اور اس سے پہلے رویوار کو پنجشیر کے پرتی رو دی بیہار کے پٹنا میں اے آئی ایم آئی پرمک اسو دن اویسی نے پی ایم موڈی اور سی ایم یوگی پرنسانہ سادہ ہے اویسی نے کہا کہ سی ایم یوگی منس سے جھوٹ بولتے اور جھوٹ بولنا ان کی عادت میں شمار ہے پی ایم موڈی پرنسانہ ساتھتے ہوئے اویسی نے کہا کہ اگر پی ایم موڈی میں ہمت ہوتی تو وہ تالیبان کو آتنکے سنگٹین گھوشت کر چکے ہوتے اور پٹنا میں اویسی نے سی ایم یوگی پر حملہ بولتے ہوئے کہا یو پی کے سکولوں میں چھاتروں کا ڈروپ آؤٹ ریک ساٹھ پرتیشت ہے اور مسلموں کو سرکاری یوزنوں کے تحت گھر نہیں مل رہا ہے اور سی ایم یوگی جھوٹ بول کر اپنی گرتی ساکھ کو بچا نہیں سکتے اور انہوں نے آگے کہا کہ سی ایم گائے بھیس اور لڑکیوں کی تلنا کیسے کر سکتے کیا یہی مہیلاؤں کا سمان ہے اور اویسی نے آگے کہا کہ لالکشن اروانی نے بھی پاکستان میں جنہ کی تعریف کی تھی اور ہم جنہ کی دو نیشن تھیوری کو خارج کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم دوہزار تیرہ سے کہتے آ رہے ہیں کہ سی اے دھرم سے پری ہونا چاہیے اور میں نے کہا تھا کہ تالیبان لوٹے گا اور میرا تالیبان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تالیبان کو اب تک یو پی اے کے تحت آتنکی گھوشت کیوں نہیں کیا گیا تالیبان کے لوٹنے سے پاکستان اور چین کو مضبوط ملے گی اور مجھے لگتا ہے کہ بھوشے میں بھارت کے لیے بھی خطرناک ہوگا پی ایم موڈی نے علیگڑ میں راجہ مہندہ پرتاب سنگھ وشوی ڈیالی کی ادھاشیلہ رکھی اور اس کے بعد ویپکشپا نسانت ساتھو ہے انہوں نے کہا کہ دھوہزار سترہ سے پہلے برہشتہ چاریوں کے حوالے کام کاس تھا اور راجے میں گنڈے مافیاؤں کی چلتی تھی اور یوگی سرکار میں کیول وکاس کا کام ہوتا ہے لیکن اب وصولی کرنے والے مافیاؤں راج چلانے والے سلاکھوں کے پیچھے اور پی ایم موڈی نے کہا کہ یوپی کے لوگ بھول نہیں سکتے کہ پہلے یہاں کس طرح کے گھوٹالے ہوتے تھے اور کس طرح راجکاز کو برہشتہ چاریوں کے حوالے کر دیا گیا تھا اور آج یوگی کے سرکار پوری امانداری سے یوپی کے وکاس میں جھٹی ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ایک دور تھا جب یہاں شاشن ترشاشن گنڈوں اور مافیاؤں کی منمانی سے چلتا تھا لیکن اب وصولی کرنے والے مافیاؤں راج چلانے والے سلاکھوں کے پیچھے اور موڈی نے آگے کہا کہ مجھے آج یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ جس یوپی کو دیش کے وکاس میں ایک رکاوٹ کے روپ میں دیکھا جاتا تھا وہیں یوپی آج دیش کے بڑے عبیانوں کا نیتریٹ کر رہا ہے اور سماج میں وکاس کے افسروں سے ہی جی نے دور رکھا گیا ایسے ہر سماج کو سکھ شاہ اور سرکاری نوکریوں میں افسر دیے جارہے اور آج اتفردیش کی چرچہ بڑے انفرسٹکشر پروجیکٹ اور بڑے فیصلوں کے لیے ہوتی ہے اور پیم نے کہا کہ آج اتفردیش اور دنیا کے ہر چھوٹے بڑے نویشکوں کے لیے بہت آکشک ستھان بنتا جارہا ہے اور یہ تب ہوتا ہے جب نویش کے لیے جروری ماحول بنتا ہے اور جروری سوویدائیں ملتی ہیں اور آج یوپی ڈاول انجن سرکار کے ڈاول لاپ کا ایک بہت بڑا ادھارن بن رہا ہے اور اس سے پہلے پردان منتری نے یوپی رکھ شاہ ادیوک کی گلیارے کے علیگرڈ نوڈ اور راجہ مہیندہ پرتاب سنگھ راجے وشو دیالے کے موڈلوں کی پردشنی کا اولوکن کیا اور اس موکے پر یوپی کی راجے پال آنندی بن پتل اور موکے منتری یوگی آدھتے ناد بھی اپستش تھے